موسیقی زمین پھٹین آسمان گرہ قیامت کے اثار قریب زلہ مظفرگڑھ کی تحصیل مظفرگڑھ میں تانہ شاہ جمیل کی حدود موزہ و بستی بیٹ رائلی کے رہاشی قاسم مہانہ کی اپنی سگی بیٹی سے مبجینہ زیادتی متاثرہ لڑکی کی والدہ کا ابتدائی ویڈیو بیان سامنے آگیا پولیس تانہ شاہ جمال نے موقع پر پہنچ کر ملزم گرفتار کر کے دفعہ 376 تیپے کے تحت ایف آئی آر درج کر کے کاریوائی شروع کر دی تیرہ سالہ متاثرہ لڑکی سمرین کی والدہ نسرین بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر قاسم ایسا ایک سال سے چھیڑ چھاڑ کرتا آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ میرے روکنے پر الٹا دھمکا دیتا تھا انہوں نے کہا کہ بعض شخص قاسم نے زبردستی میری بیٹی کے ساتھ بند کمرے میں زنائے حرام کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے تنگ آ کر پولیس کو اطلاع کی ہے نسرین بی بی نے ڈی پیو مزفرگرڈ آر پیو ڈیرہ غازی خان ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب ایڈیشنل آئی پنجاب وزیر اللہ پنجاب سے ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے اور ہما قسمی انصاف کی فرامی کی اپیل کی ہے صدر گوگیرہ علامہ مولانا الطافر رحمان جشتی کی سربراہی میں گن شکل سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیکس اکاڑا کے حوالے سے اگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا پروگرام دائم بیرج حال بنگلہ گوگیرہ میں منقد ہوا جس میں گوگیرہ پریس کلپ کے صدر سابر مغل فینانس سیکیٹری مجاہ جٹ جینرل سیکیٹری غلام عباس چودری ڈیپٹی جینرل سیکیٹری میاسغر انجمن مہریا نصیریا ویلفیر صدر گوگیرہ کے صدر رائے زفراللہ صدی احمد مہروی عبدالغنی ہیڈ ماسٹر رائے محمد اشرف راو محمد افضل محمد اصف افتخار حسین فاخر حافظ محمد عمران سمیت دیگر موززین نے شرکت کی اس موقع پر ممتاز اینکر شاہر سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیس کے ذمہ دار ڈاکٹر جہنزیب چودری نے شرکا سے خطاب کیا جس میں سپیشل ایڈیوکیشن کی افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں میں شعور کے فقدان کو دور کریں اگر کوئی سپیشل بچہ ہے جیسے کوئی آنکھوں یعنی دیکھنے کی نعمت سے محروم ہے سننے کی نعمت سے محروم ہے بولنے کی نعمت سے محروم ہے یا کسی بھی جسمانی معذوری میں مبتلا ہے اس کو احساس کمتری سے بچانے کے لیے آگاہی پیدا کریں اور اس سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیکس میں داخل کروائیں جس میں بچوں کے کتابیں فیس یونی فارم دیگر فری سہولیات میسر ہیں سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیکس اکاڑا ان تعلیمی اداروں کا دائرہ کار وسیع کر رہی ہے لہٰذا آپ لوگ اس نیک کام میں بھرپور ساتھ دیں اسسسنٹ کمشنر ماشکیل سید الرحمان کاکر نے پالیس اور لیویز فورس کے ہمراہ ماشکیل بازار کا دورہ کیا جہاں انہوں نے گوش سمیت باقی شاہ قردونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا گران فروشی اور سرکاری نخ نامہ دونوں میں آویزہ ناغونے پر کئی دکانداروں کو جرمانہ کیا اسسسنٹ کمشنر نے مرغی گوش سرکاری ریٹ چھے سو پچاس روپے کلو مقرر کر دیا اسسسنٹ کمشنر نے ماشکیل بازار میں صفائی اور ٹیفک کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے بازار میں محکمہ لوکل گورنمنٹ اہلے گاروں کو صفائی کی صورتحال کو ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانے اور پولیس کو ٹیفک کے نظام کو بہتر بنانے کی ہدایت کی اسسسنٹ کمشنر ماشکیل سعید الرحمن کاکر نے کہا کہ گران فروشی کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے اس سسلے میں ماشکیل بازار پنچائت کے نوائندوں سے جل ماشکیل بازار کے معاملات اور مسائل کے حل سے متعلق میٹنگ کروں گا پاکستان کے اسجد اقبال کو پوفیشنل سنوکر ٹور میں شامل کر لیا گیا ہے ورڈ پوفیشنل بلیر سنوکر اسوسییشن کے مطابق تھائی پلیئر کے خلاف ڈسپلنری کاروائی کے بعد پاکستانی کیویسٹ اسجد اقبال کو شامل کیا گیا ہے پوفیشنل سنوکر کے عالمی تنظیم نے اگلے ٹور میں تھانہ واد تیرا پونگ بائی بون کو شامل نہ کرنے کے فیصلہ کیا ہے کیونکہ ان کے خلاف دوزار پندرہ کے ٹور سے تحقیقات جاری ہیں اسجد اقبال کو ایشیا اور شینہ کیو سکول میرٹ لس کی بنیاد پر ٹور میں شامل کیا گیا ہے